نواز شریف اخبار کے ایک چیف ایڈٹر اور ایک کولم نگار نے تیار کیا تھا جبکہ نواز شریف نے ڈرافٹ میں کچھ تبدیلیاں کی قوم کے نام اپنے 35 منٹ کے خطاب میں وزیراعظم نواز شریف نے تقرید کے بڑے حصے میں اپنی کارکردگی اور ترقیاتی کاموں کا جائزہ پیش کیا پھر انہوں نے اچانک اپنی تقریر کا رخ ایوان صدر کی جانب مور دیا اور صدر غلام اسحاق خان کا نام لیے بغیر ان پر سخت الفاظ میں تنقید کی اپنے خطاب میں کہا یاد رکھیں میں استیفہ نہیں دوں گا اسمبلی نہیں توڑوں گا اور ڈکٹیشن نہیں دوں گا انہوں نے اپنی تقریر میں مزید کہا مجھے دھمکیاں دی گئیں دباؤ ڈالا گیا کہ میں میدان چھوڑ کر بھاگ جاؤں لیکن میری حکومت مضبوط ہے وزیر آزم نواز شریف نے یہ بھی کہا کہ میرے ہر تیسرے ساتھی یہاں تک کہ میرے بھائی شہباز شریف کو وزیر آزم بنانی کی پیش کش کی گئی اور دس پندرہ وزیر آزم اپنے وزیر تلاش کر رہے ہیں غلام مصطفیٰ جتوئی نے وزیر آزم کی تقریر کو آڑے ہاتھ ہون لیا وہی نواب زدہ نصراللہ خان نے وزیر آزم کو یاد دلایا کہ اگر ایوانی صدر سازشوں کا مرکز تھا تو غلام اساہ خان کو مسلم لیگ کا صدارتی امیدوار کیوں بنایا حسین حقانی جو سری لنکا میں سفیر تھے وہ احتجاجاً مستعفی ہو گئے وزیر آزم کی اس تقریر کے بعد صدارتی ایکشن دور کی بات نہیں تھی صدر اپریل کی تقریر کر کے نواز شریف نے آر پار کا جو کھیل کھیلا تھا وہ وزیر آزم کی الودائی تقریر ثابت ہوا